یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دن سے میں جشن بہا ٹرست کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں فرقان احمد صاحب کا میئر فلیگر اور محمد علی شبیر صاحب جو تلنگانہ کانگریس کے ایک بہت اہم رکن ہے میں ڈاکٹر پاتھک کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ابھی تک تشریف رکھے ہیں اور روشن بیک صاحب فارما منسٹر گورنڈ کرناٹکا یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اب صرف مشاعرہ جو ہے اپنے آخری موڑ پہ ہے اور اب صرف ایک شاعر صاحب باخی رہ گئے ہیں نہیں صاحب میں شاعر نہیں اگر آپ ٹائم سے آتے تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی کہ کامنا جی نے بتائی تھی جیسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ غزل اردو شاعری کا سب سے کی سب سے نمائی پہچان رہی ہے اور یہ سلسلہ ولی محمد ولی دکنی سے شروع ہو کے اور سودا اور پھر خواجہ میر درد میر تقی میر مرزا غالب مصحفی مومن زوک وغیرہ وغیرہ داغ حالی سے ہوتا ہوا اللہ ما اقبال اور پھر جگر فراق فیض سے گزرتا ہوا اور خمار صاحب اور فانی جان ایلیا فراس تک چلا آتا ہے اور آگے بھی چلا جا رہا ہے غزل کے اس سلسلے کو آج کی نوجوان نسل میں جن شورا نے محفوظ رکھا ہے ان میں ایک بہت ہی معتبر اور اہم نام ہے اظہر اقبال مشاعرے کی تہذیب کے زامن بہت ہی خوبصورت ترنم کے مالک اردو غزل کے رسیہ اور خود ایک نہائیت ہی نفیس اور محذب انسان میں اظہر اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں ان کے ان دو اشار کے ساتھ کہ ہر ایک نظر کے لیے مختلف پیام ہیں ہم کہیں ہیں زہر کا پیالہ کہیں پہ جام ہیں ہم مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ اظہر کبھی زہر کا پیالہ نہیں ہو سکتے ہیں ہر ایک نظر کے لیے مختلف پیام ہیں ہم کہیں ہیں زہر کا پیالہ کہیں پہ جام ہیں ہم ہماری پیاس پہ ہم کو عبور حاصل ہے مگر وہ شخص سمجھتا ہے تشنا کام ہیں ہم عزر اخبال سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ میرے گری بالوں کو دیکھ کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ہرگز میرا مقام نہیں تھا ابھی شیخ بھائی بھلے ہی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن وہ علم میں عدب میں شاعری میں مجھ سے کہیں پڑے ہیں تو سب بھائی کا حکم ہوا ہے تو میں ایک غزل کے چندہ شاعر آپ تک پہنچا رہا ہوں جی جی بالکل کوئی کوئی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں گھزل کا مطلع پیش خدمت ہے ہوا ہی کیا جو وہ ہمیں ملا نہیں ہوا ہی کیا جو وہ ہمیں ملا نہیں بدن ہی صرف ایک راستہ نہیں یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو میرے لئے راستہ نیا نہیں یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو میرے لئے راستہ نیا نہیں جی میں دستکوں پہ دستکیں دیئے گیا میں دستکوں پہ دستکیں دیئے گیا وہ ایک در کبھی مگر کھلا نہیں اور شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست ذات کوئی مسئلہ نہیں شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست ذات کوئی مسئلہ نہیں اور خزان کو میں بہار کیسے مان لوں خزان کو میں بہار کیسے مان لوں چمن میں کوئی گل ابھی کھلا نہیں ایک غزل کے چند اشار کے جنو کم ہے تو مجھ سے شائری کم ہو رہی ہے تمہیں پا کر میری دیوانگی کم ہو رہی ہے جنو کم ہے تو مجھ سے شائری کم ہو رہی ہے تمہیں پا کر میری دیوانگی کم ہو رہی ہے میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں قفص میں رفتہ رفتہ روشنی کم ہو رہی ہے میری زنجیر کے حلقے بڑھائے جا رہے ہیں قفص میں رفتہ رفتہ روشنی کم ہو رہی ہے اور خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے ستم یہ ہے کہ سالی زندگی کم ہو رہی ہے خود اپنی سوچ کے برعکس جینا پڑ رہا ہے ستم یہ ہے کہ سالی زندگی کم ہو رہی ہے اور تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں بہت شکریہ تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں تلس میں عشق سے باہر نکلتا جا رہا ہوں یا مجھ پر آپ کی جادوگری کم ہو رہی ہے بہت شکریہ مگر اس کی انعیت کا سبب کچھ اور نکلا مگر اس کی انعیت کا سبب کچھ اور نکلا میں سمجھا تھا کہ اس کی برہمی کم ہو رہی ہے مگر اس کی انعیت کا سبب کچھ اور نکلا میں سمجھا تھا کہ اس کی برہمی کم ہو رہی ہے اے غزل کے چندہ شعر اور جی میں حاضر کرتا ہوں گا آئے ہیں کچھ کر گزرنے کے لیے آئے ہیں کچھ کر گزرنے کے لیے ورنہ زینے ہیں اترنے کے لیے آئے ہیں کچھ کر گزرنے کے لیے ورنہ زینے ہیں اترنے کے لیے ہم تھے اجلت میں یہ دیکھا ہی نہیں ہم تھے اجلت میں یہ دیکھا ہی نہیں وہ اشارہ تھا ٹھہرنے کے لیے اور سب لکیریں بن چکیں تصویر کی سب لکیریں بن چکیں تصویر کی کوئی آئے رنگ بھرنے کے لیے آدھا آپ اور کچھ دن سیکھئے تیرا کیاں اور کچھ دن سیکھئے تیرا کیاں اس بدن کو پار کرنے کے لیے اور کچھ دن اور کچھ دن سیکھئے تیرا کیاں اس بدن کو پار کرنے کے لیے جی جی میں حاضر کر دیتا ہوں اب میں حاضر کر رہا ہوں یہ بارے غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بارے غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے یہ بارے غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے کہ اس نے ہم کو رولایا نہیں بہت دن سے چلو کے خاک اڑائیں چلو شراب پیئیں چلو کے خاک اٹھایاں چلو شراب پیئیں کسی کا ہجر منایا نہیں بہت دن سے آدھا ہر ایک شخص یہاں مہوے خواب لگتا ہے ہر ایک شخص یہاں مہوے خواب لگتا ہے کسی نے ہم کو جگایا نہیں بہت دن سے آدھا ہر ایک شخص یہاں مہوے خواب لگتا ہے کسی نے ہم کو جگایا نہیں بہت دن سے یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر یہ کیفیت ہے یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دن سے آدھا یہ کیفیت ہے میری جان اب تمہیں کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دن سے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دن سے یہ بار غم دی بہت شکریہ دل کی لگی میں پیت کے سچے گیت سناتے پھرتے ہیں دل کی لگی میں پیت کے سچے گیت سناتے پھرتے ہیں دل کی لگی میں پیت کے سچے گیت سناتے پھرتے ہیں تیری محبت کے صدقے میں دیپ جلاتے پھرتے ہیں کوئی کوئی کب تک سے سکتا ہے کجراری نینوں کے وار کوئی کب تک سے سکتا ہے کجراری نینوں کے وار بھیس بدل کر ہم تو اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں آدھ کس کو دل کی بات بتائیں کس سے دل کا حال کہیں کس کو دل کی بات بتائیں کس سے دل کا حال کہیں اندر اندر اس خوشبو کا جشن مناتے پھرتے ہیں ادھ سنم کی خات نہ حق ہم نے خدا سے بیر لیا ایک خدا ایک سنم کی خات نہ حق ہم نے خدا سے بیر لیا جوگی بن کر اب سہرہ میں خاک اڑاتے پھتے ہیں آدھ آدھ آخری شیر ہم بھی دل نادا کے ہاتھ ہوں کس درجہ مجبور ہوئے ہم بھی دل نادا کے ہاتھ ہوں کس درجہ مجبور ہوئے جس کی کچھ تعبیر نہیں وہ خواب سجاتے پھرتے دل کی لگی آدھ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آزار صاحب یہ بار غم بھی اٹھایا نہیں بہت دن سے چلو کخاک اڑائیں چلو شراب پیئیں کسی کا ہجر منایا نہیں بہت دن سے خواتین و حضرات اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنے اختتام پہ آ پہنچا ہے علی سردار جعفری صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرہ زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے روانی ایسی کی گنگا کی کھائیے قسمیں جوانی ایسی کی جنت کی آبجو کہیے اٹھے تو موجزہ نتق کو دعا دیجئے گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے میں جشن بہار کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت دوبارہ شکریہ عدا کرتا ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کامنا جی قائم رکھیں گی اور اگلے سال پھر انشاءاللہ جشن نو بہار میں چار چان لگائے جائیں گے اور آپ سب سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ